موسیقی موسیقی لوگوں کے خیال میں میں کافی بزدل آدمی ہوں جو جنوں بھوتوں کے واقعات سے بہت ڈڑتا ہے کیونکہ آج سے چند سال قبل میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ پیش آئے میں آج سے پانچ سال پہلے ایک چوکی دار تھا میری ڈیوٹی کرانچی شہر کے ایک بزار میں لگی ہوئی تھی میں رات آٹھ بجے سے صبح آٹھ بجے تک ڈیوٹی کرتا تھا ایک رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے وہ نوکری چھوڑ دی جنوری کے آخری دنوں میں رات دو بجے کا وقت تھا اور مجھے تھوڑی سی نین آ گئی دھائی بجے کی قریب میری آنکھ کسی گاڑی کی آواز سے کھلی میں نے دیکھا کہ ایک پرانے موڈل کی گاڑی دوسرے آ رہی ہے میں چکنہ ہو کر بندوق سمال کر بیٹھ گیا گاڑی میرے قریب سے گزری تو میں نے گاڑی اور گاڑی والوں کا جائزہ لیا ایک آدمی ہیٹ اور کوٹ پہنے ہوئے تھا اور ڈرائیونگ کر رہا تھا ہیٹ کا اگلا حصہ کافی نیچے تھا اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھیں گاڑی میں کوئی اور مسافر سوار نہیں تھا تھوڑی دور جا کر اس آدمی نے گاڑی روک دی وہ گاڑی سے اترا اور میری طرف دیکھ کر انگلی سے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا جب میں اس کے قریب گیا تو اچانک اس آدمی کا قد بلند ہونا شروع ہو گیا چند سیکنڈ کے اندر اس آدمی کا قد اتنا بڑا ہو گیا کہ دکانوں کی چھتوں سے بھی کئی فٹ اوپر چلا گیا اور پھر اچانک اس آدمی نے میری طرف گردن موڑی اور خوف کے مارے میری آواز بند ہو گئی ایسا لگتا تھا جیسے ابھی میری موت واقع ہو جائے گی میرے ہاتھ پہ تھنڈے برف ہو چکے تھے اس نے میری طرف دیکھا اس کی آنکھیں چونے کی طرح سپید تھی میں نے زوردار چیگ ماری اور ایڈتل کرسی کا ورت کرنا شروع کر دیا اور جلی سے سادھ والی گلی میں گز گیا اس نے میرے کندے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا میں اپنی پوری طاقت اور زور لگا کر بھاگتا چلا گیا پیچھے سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی کون خوار جانور غرار رہا ہو ایک دفعہ آواز آئی تمہارے پیسے گر گئے ہیں آو یہ لے لو اور پھر چلے جاؤ لیکن مجھے پتا تھا یہ سب دھوکہ ہے وہ شیطانی مخلوق مجھے اپنے شکنجے میں جکڑنا چاہتی ہے میں گلیوں میں بھاگتا رہا آخر کچھ منٹوں بعد میں اپنے گھر کے دروازے پر تھا میں نے ادھر ادھر دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ بچاؤ بچاؤ کی آواز بھی لگائی میرے ذہن میں تھا کہ اگر وہ شیطانی مخلوق میرے پیچھے آ بھی گئی تو بہت سے لوگوں کو دیکھ کر بھاگ جائے گی میری کوشش رائے گا نہیں گئی محلے کے کئی افراد میرا شور سن کر دروازے کھول کر گلی میں آ گئے میری بیوی نے جلی ہی دروازہ کھول دیا میں ایک دم بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا محلے داروں نے مجھے اٹھا کر کمرے میں بستر تک پہنچایا میں دیواناوار انودگی میں بس یہی بولے جا رہا تھا گھر کا دروازہ بند کرو جلی کرو جلی کرو جلی سے گھر کے دروازے بند کر دیئے گئے فرید چچا جو ہمارے ہی علاقے کے رہائشی ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آخر کیا ماجرہ ہے مجھے لہاپ اڑایا گیا لہاپ میں بیٹھ کر میں نے گرم گرم چائے پی تو تھوڑے سے اوسان بحال ہوئے آخر میں نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنایا تمام لوگ بہت زیادہ حیران و پریشان رہے بہرحال کچھ دیر بعد تمام لوگ اپنے گھر کو روانہ ہو گئے میں نے شکرانے کے دو نفل ادا کیے اور سو گیا اس واقعے کے بعد میں نے چوکیدار کی نوکری چھوڑ دی اور کچھ عرصے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس جگہ جہاں میں چوکیداری کی نوکری کرتا تھا وہاں پر ایسے واقعات اکثر و بیشتر پیش آتے رہتے ہیں اور وہاں پر کوئی بھی چوکیدار ٹک نہیں پاتا دوستو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کلام تھا جو اس وقت میرے دماغ و دل و دماغ میں تھا میں آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے میرا راستہ آسان کیا مجھے اس بلہ سے محفوظ رکھا اور آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میری روح کام جاتی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا ایک سچا واقعہ جو ہمارے ویورن نے ہمیں بھیجاتا آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا دوستو اگر آج کی کہانی آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی آپ لوگوں سے روپیسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود پیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر نوٹیفکیشن سیٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید دلچپس اور خوف میں مبتلا کرنے والے سچے واقعات آپ تک وقت پر پہنچ سکیں دوستو اپنا بہت خیال لکھئے گا اپنے اٹھ گرد لوگوں کا بہت خیال لکھئے گا خوش رہیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نکے باندھ